اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں بہت زیادہ موپید بینیو پیشل ایمینیٹی بوسٹر فوڈ کی ریسپی جسے برانہ بہت زیادہ ایزی ہے اور یقین مانئے اسے بچوں سے لے کر بڑے تک کھا سکتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں جوڑوں میں بہت زیادہ زرد ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور فیل کرتے ہیں وہ یہ چیز کھا سکتے ہیں تو چلیے پھر ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ گون دیا ہے اراؤنڈ ون فیپٹی سے ون سکسٹی گرامز گہوں ہم لیں گے ویٹ یعنی کی تھری ہنڈڈ گرامز فلاکزیل ہم لیں گے آراؤنڈ سکسٹی گرامز یہاں پہ میں نے لیا ہے کمرکز آراؤنڈ سیونڈ گرامز مکھانے ہم لیں گے آراؤنڈ سکسٹی سے سکسٹی فائف گرامز یہ بہت ہی موفی چیز ہوتی ہے پھر میں نے لیا ہے کاجو 300 گرامز یہاں پہ میں نے لیا ہے کشمش آراؤنڈ 300 گرامز پوستو ہمیں لینا ہے 50 گرامز ساوت مونگ لینا ہے 300 گرامز سوجی یعنی کی راوہ 350 گرامز لینا ہے ہمیں بڑی سوف ہمیں لینا ہے سوف 50 گرامز تیل ہمیں لینا ہے 50 گرامز یہاں پہ میں نے سارے چیزوں کو کٹا کر لیا ہے یہاں پہ ہم لیں گے 1 لیٹر گھی ضرورت کی تحت ہمیں گھی کو یوز کرنا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ لیا ہے 250 سے 230 گرامز کور ڈیلیکیٹڈ کوکونٹ 150 سے 130 گرامز ہے تو چریفی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تو کڑھائی ہمیں گیس پہ چڑھا دینا ہے اور جو بھی بھوننے والی چیزیں ہیں روست کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے بھون لینا ہے تاکہ ہم لوگوں کا کام پھوڑا آسان ہو جائے اس کے بعد گھی وغیرہ ایٹ کریں گے اور جو بھی فرائی کرنے والی چیزیں ہیں اسے ہم فرائی کر لیں گے تو پہلے ہمیں گہوں کو بھون لینا ہے اچھے طریقے سے اور جب بھون جائے تو اسے الگ برتن میں ہم نکال لیں گے پھر اسی برتن میں ہمیں ثابت موم کو ایٹ کر دینا ہے اور اسے بھی ہمیں پانچ منٹ تک بھون لینا ہے اچھی طریقے سے اور یہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں تو اسے بھی ہمیں الگ برتن میں نکال لینا ہے پھر ہم ڈالیں گے دو ٹیبلے سپون دیسی گھی اور پھر راوہ ایٹ کریں گے یعنی کی سوجی ایٹ کر کے اسے اور اسے ہمیں سنے رہا ہونے تک تھوڑا کوک کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کا کلر ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پھر اسی برتن میں ہمیں ایک ٹیبلے سپون دیسی گھی ایٹ کرنا ہے اور کوکونٹ ایٹ کر کے اسے بھی تھوڑا کوک کر لینا ہے اور جب کوک ہو جائے تو اسے بھی الگ برتن میں نکال لینا ہے پھر اسی کڑھائیں میں ہمیں 5 ٹیبلے سپون ہمیں دیسی گھی ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیبلے سپون پھر یہ گیا دوسرا دو ٹیبلے سپون ہمیں دیسی گھی اس لیے تھوڑا زیادہ ایٹ کرنا ہے تاکہ بادام کاجو اور مکھانے سبھی اچھے سے فرائی ہو جائے تو ہمیں اس کا کلر کو چینج نہیں کرنا ہے بادام کے اسے سنے رہا ہونے تک کر لینا ہے بس تھوڑا سا کرسپی ہو جائے یہاں پہ میں نے سارے بادام کو ڈال دیا بادام کو ہمیں چھان لینا ہے اچھے سے یہ دیکھیں الگ برتن میں اسے نکال لینا ہے دیسی گھی میں ہم ڈالیں گے کاجو اور اسے بھی ہمیں سنے رہا ہونے تک فرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ بہت ہی پیارا سا کلر ہو چکا ہے سنہرہ ہو گیا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے ایک الگ برتن میں دیسی گھی میں ہم ڈالیں گے کشمش کشمش کو بھی ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ پھول جائے گا اسے چلاتے رہنا ہے کشمش اچھے سے پھول گئے ہیں فرائی ہو چکے ہیں تو اسے بھی الگ برتن میں ہمیں نکال لینا ہے پھر تھوڑا سا دیسی گھی ایٹ کر کے اس میں ہم مکانے ایٹ کریں گے ہمیں مکانے تھوڑے تھوڑے ایٹ کرنے ہیں ایک ساتھ زارہ نہیں ڈالنا ہے وہ اچھے سے فرائی نہیں ہو پائیں گے اس لیے تھوڑے تھوڑے مکانے کو ایٹ کرنا ہے اور ٹریسپی ہونے تک ہمیں کوک کر لیں کوک کر لیں جیسے کریسپی ہو چکے ہیں تو اسے بھی ہمیں ایک الگ برتن میں نکال لینا ہے جیسے بھی مکھانے کو آئٹ کر کے اسے بھی کریسپی ہونے تک ہمیں کوپ کر لینا ہے فرگرنسی کے بعد بھی بہت لوگ کھاتے ہیں ان لوگوں کو تو زیادہ کھانا چاہیے یہ پنجیری کیونکہ ان میں بہت ہی بینیفیشل چیزیں ملی ہیں چونکہ ہم لوگوں کے باڈی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کیا اور کمرکست کو ہمیں تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور اسے بھی ہمیں الگ برتن میں نکال لینا ہے ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کرنا ہے کیونکہ گھون جب ہم ڈالیں گے بہت ہی جلدی جو دیسی گھی ہے اس کو ایبزورپ کر لیتا ہے تو ہمیں جب دیسی گھی گھرم ہو جائے تب ہی ہمیں گھون کو ایٹ کرنا ہے اور اسے چلاتے رہنا ہے ہمیں کیونکہ یہ چپک جاتا ہے اسے چلاتے رہنا ہے گئیس اور جب یہ اچھے سے پھول جائے کھل جائے تو یہ ایک الگ برتن میں نکال لینا ہے یہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو اسے ہمیں الگ برتن میں نکال لینا ہے اور ایک بڑے سے گبلے میں آلو میشر سے اسے میش کرنا ہے تھوڑا دردرہ ہی سے ہمیں کوٹنا ہے گائیس مکسی میں اسے نہ پیسیے پھر کمرکس کو ایٹ کریں گے اسے بھی تھوڑا سا ہم کوٹ لیں گے پیسارے کوکورنٹ جو تھے اسے ہمیں ایٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے آپ کو پھر کمرکس خوٹے جو بھی میں نے ابھی مکسی میں پیسی لنا ہے جیسے میں مکسی میں پیسی لیا ہے şöyle دردرہ ہی سے پیسگی اس طرح سے والباد، تو مکش اسے کبھر کار کی لینا ہے اس وصیق ون chosen سے کذا کیا چھوٹی .. ہمیں ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ ہاں پہ میں نے جو پوستو لیا تھا پوستو کو بھی ہمیں ایڈ کر دینا ہے اس میں سوف کو بھی میں نے تھوڑا دردرہ پیس لیا تھا یہ بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے تیل بھی ہم ڈال دیں گے آپ اسی طریقے سے بھی کھا سکتے ہو یا پھر اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہو کشمش بھی ایڈ کر دیں گے کشمش کو ہمیں پیسنا نہیں ہے ہمیں اسی طریقے سے ڈال دینا ہے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے ہمیں میکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اچھے سے میکس ہو چکی ہے ساری چیزیں پھر یہاں پہ میں نے لیا ہے گیہوں گیہوں کو بھی ہم پیس کر ڈال دیں گے موم کو بھی ہمیں پیس کر ایڈ کر لینا ہے اور اچھے سے میکس کر لینا ہے سارٹ کا پاورڈر بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے پاورڈر ہمیں ایڈ کر دینا ہے اور واقعی چیزیں جو میں نے فرائی کی تھی وہ ساری میکسی کے جار میں پیس کر میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں مدر کے لیے پرینگنسی کے بعد یہ پنجیری کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پرینگنسی کے بعد بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے ہاتھ پیر میں بہت درد ہوتا ہے بیک بون میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو یہ ریسپی یہ پنجیری ریسپی ان لوگوں کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں بری بھی کھا سکتے ہیں اور ینگ لوگ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک نیم ہے ایک دائرہ ہے ایک چمز یا دو چمز پرڈے آپ کھا سکتے ہو زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں تو ہمیں اس کا لڈو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں گوڑ کو پگلا لینا ہے پہلے ہمیں کڑائی میں گوڑ کو ڈال کر اور پانی ایٹ کر کے ہمیں اسے تھوڑا گاڑا کر لینا ہے زیادہ اسے نہیں پکانا ہے صرف لڈو کی پوام آنی چاہیے اور یہ جب اچھے سے پک جائے تو اس میں ایک ٹیول سپون ہمیں دیسی گھی ایٹ کر لینا ہے گوڑ میں اور اسے تھوڑا سا ہمیں چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ تار ٹائپ کا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ہو چکا ہے گوڑ پک چکا ہے تو ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا گوڑ ڈال کر اس کی ہمیں لڈو بلانے لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑے سے ہاتھ میں ہم دیسی گھی لگا کر اسے ہمیں گول گول لوئی بنا لینی ہے اس طریقے سے ہم سارے لڈو کو بنا لیں گے آپ ایک لڈو روز کھاؤ آپ کو خود محسوس ہوگی کہ آپ کی ساری کمزوری جو آپ کے ہاتھ پیر میں درد ہوتی تھی وہ آپ کو نہیں ہوگی تو یہ چیز جو ہے بڑے بچے بزرگ ہیں وہ کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتے ہیں تو اگر میری ریسپ یہ اچھی لگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو